بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے فوڈ چینل کی پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں جو کہ ہے کڑی پکوڑا تو اس کے لیے جو اجزاء درکار ہیں وہ جو ہم استعمال کریں گے ان میں پہلے پیاس اور دو ادر ٹماٹر آدھا کلو دھین تین چمچ بیسن اندازہ نے ایک کپ ککنگ آئی پونی چمچ حلدی ڈیڑھ چمچ لال میرچ اور ڈیڑھ چمچ صفیہ نمک اس میں دو عدد ہری مرچے کٹی ہوئی آدھا انچ کا ٹکڑا ہے ادرک کا کٹا ہوا اور پانچ سے چھے لسن کے ٹکڑے ہیں آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ دنیا پسا ہوا اور آدھی چمچ زیرہ تیر ہلکا گرم ہو گیا آپ اس میں پیاس ڈال دیئیں سب سے پہلے ہم نے ٹوماتر اس کے ساتھ مرچ لیسن اور ادرک کو ڈال دیئے گرینڈ کرنے کے لئے پیاس ہلکا براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گرینڈ کیا ہوا مسالہ جس میں ٹوماتر اور آکی ارزہ شاندل پہ ہوا ہم اس میں کھاڑ کریں پیاس اور ٹوماتر کاٹر کے پیسٹ ہی بنائی ہوتے ہوئے اب ہم اس میں باقی مسالہ جات شامل کر دیں مسالہ اچھی طرح بھون رہا ہے اب دھئی اور بیسن ہم مکس کرنے لگے ہیں دھئی اور بیسن کا پیسٹ اب ہم مسالے میں شامل کرنے لگیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ وہ اس طرح پھٹے گئی نہیں کریں گے پانی شامل کر چکے ہیں اس میں اب اس کو عبال آنے تک ہم اس سے تیز آنچ پہ پکھیں گے کڑی کو عبال آنے لگیا اب ہم اس کی آنچ ہلکی کر دیں گے کیونکہ جو کڑی بہتری تیار ہوتی ہے وہ ہلکی آنچ پہ ہی ہوتی ہے اب کڑی تیار ہو چکی ہے پک کے تو اب ہم اس کی آنچ بند کرنے کے بعد اس میں ہلکا سا دھنیا اور مرچیں شامل کریں گے کڑی کے ساتھ کھانے کے لیے ہم کوڑے تیار کر رہے ہیں جس میں جو اجزاء شامل ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو پیاز ہم نے کٹی ہیں دو دو دالو کٹی ہیں ایک کپ بیسن ہے ہمارے پاس لیکن بیسن کی مقدار ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی زورت کے مطابق نا دھنیا کٹا ہوا ہے ہمارے پاس اور مرچیں ہیں تو اس کے علاوہ اس میں جو مسالے ہیں جو لال میرچ ہے نمک ہے دھنیا ہے پیسا ہوا گرم مسال ہے اور حلدی آئی ہے اب ہم ان تمام اجزاء کو آپ اس میں مکس کر لیتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 مکودہ اس مسالے کو نرم رکھنے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا شامل کی ہے اب اس مسالے کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم تازی پکوڑے تیار کریں گے پکوڑے بنانے کے لیے کوکنگ آئل ہم نے رکھ دیا فرائی پین میں گرم ہونے کے لیے تو جب تیل گرم ہو چکے گا تو ہم پکوڑے بنانے شروع کریں گے تو کورو کا رنگ چینج ہو گیا تھا ایک سائٹ سے اب ہم نے دوسری سائٹ پر سارے کورو کو پرڑ دیا جب یہ مکمل تیار ہو چکے گے کام آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے یہ پکوڑے تیار ہو چکے ہیں انہیں ہمیں پکوڑے میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارا پکوڑے اور کڑی تیار ہو چکی ہے تو ہم لوگ تو اپنے گھر میں کڑی پکوڑے جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ جگہ پہ لوگ قبلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں آپ ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور تائیے گا کہ آپ کڑی کو کس چیز کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ